وضو کی کلی کر کے تھوگ نگل لیا تو کیا روزہ کا حکم وضو کی کلی کر کے تھوگ نگل گیا جب ہم روزہ کی حالت میں کلی کرتے ہیں تو زبان تر ہو جاتی ہے اور اس حالت میں اگر تھوگ نگل لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا محمد طیب دیرہ اسماعیل خان سے جب آپ نے کلی کی اور موں میں پانی آپ کو صاف محسوس ہو رہا ہے وہ نگلیں گے تو یقینا روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن آپ نے کیا کیا ایک دفعہ تھوگ دیں آپ جیسے آپ نے کلی کی موں میں ترہوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ اس ترہوٹ کو آپ نے تھوگ دیا تو بس کافی ہے پھر بھی کوئی ترہوٹ رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں تھوٹا وہمی لوگ سارا دن تھوگتے ہی رہتے ہیں پاگل بن کے وہ تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں نہ اتنی بےہتیاتی کریں کہ ابھی کلی کیے موں میں پانی ہے اس کو آپ نگل رہے ہیں یعنی کلی کرنے کے بعد ترہوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے اور اتنے وہمی بھی نہ بنے کہ تھوگتے ہی رہیں سارا دن بیٹھ کے تو ایک دفعہ تھوگ دینا اس ترہوٹ کو موں میں جو محسوس ہو رہی ایک دفعہ تھوگ دیں بس کافی ہے پھر اگر وہ تھوگ موں میں کے اندر جاتا بھی ہے تو روزہ نہیں ٹھوٹتا